بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم سٹوڈنٹس ویکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل سمارٹ اڈمیشنز ہوپس ہو آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں آپ سے اپلٹ شیئر کروں گا دی یونیورسٹی آف لاہور اڈمیشنز ٹوانڈی ٹوانڈی تھی کے ریلیٹڈ کمپلیٹ ڈیٹیل تو اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سمارٹ اڈمیشنز کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کلازمی طور پر سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی تمام ایڈوکیشنل میریلسٹوں کی سکولرشپس کی جو آپڈرز کا جنوٹیفکیشن ہے وہ آپ تک پہنچ سکے تو اس کے لیے آپ چینل کلازمی طور پر سبسکرائب کر لیجئے گا سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے یونیورسٹی آف لاہور جو کہ ایک پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی ہے لاہور کی اور اچھی رینکنگ وغیرہ بھی رکھتی ہے اس کے ایڈمیشنز ٹوانٹی ٹوانٹی تھری کے ریلیٹڈ جو نوٹیفکیشن آیا وہ آپ سے شیئر کروں گا سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اس میں اپلائی کی تو بیس جنوری دو ہزار تیریس اپلائی کی لاسٹ ریٹ ہے آپ کے پاس ابھی سات آٹھ دن کا ٹائم ہے آپ اس میں لازمی طور پر اپلائی کر لیں گر آپ اس کی فی جو ہے وہ افورڈ کر سکتے ہیں تو کیونکہ یہ ایک پبلک سیکٹر یونیورسٹی نہیں ہے بلکہ پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی ہے بیس جو ہے وہ لاسٹ ایٹ ہے بائیس کو اس کے انٹرویو کنڈکٹ کیا جائے گا اپلیکنٹس کا اور تیریس کو اس کی پہلی میر لسٹ لگنی ہے تو تیریس جنوری دو ہزار تیریس کو اس کی پہلی میر لسٹ لگے گی جتنے بھی پروگرامز باقی یونیورسٹیز افر کرتی ہیں اس یونیورسٹی میں بھی تمام وہ پروگرامز جو ہیں وہ افر کیے جاتے ہیں تو اس میں جو ہے جتنی بھی فکلٹیز ہیں فکلٹی آف سینس فکلٹی آف فارمیسی فکلٹی آف انجینرنگ اینڈ ٹیکنالوجی فکلٹی آف لائے اور اس کے علاوہ سٹوڈنٹس فکلٹی آف آرٹس اینڈ آرچی ٹیکٹرل کریئیٹیو ایریاز فکلٹی آف لینگویج اینڈ لیٹریچر فکلٹی آف سوشل سینسیز اور اس کے علاوہ سٹوڈنٹس فکلٹی آف آہ سٹوڈنٹس سوشل سینسی جو ہے اور باقی جتنی بھی فکلٹیز اور ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں بھی اڈمیشن اوپن ہیں اور اللہ کے پروگرام میں بھی فکلٹی میں بھی اڈمیشن اوپن ہیں سٹوڈنٹس ہیں جو اپلائی کرنا چاہتے ہیں جن کا اڈمیشن کہیں نہیں ہوا جن کے ایف اسی میں مارکس کم ہے سکسری پرسنٹ تک مارکس ہیں تو آپ کا اس میں اپس ہو جائے گا کیونکہ یہ ایک پبلک سیکٹر یونیورسٹری ہے تو یہی ڈیٹیل آج کی ویڈیو میں آپ سے شیئر بھی کرنی تھی یونیورسٹری آف لاہور اڈمیشن سٹوانٹی ٹوانٹی تھری کا آغاز ہو چکا ہے بی ایس کے پروگرام میں جو سٹوڈنٹس جنہوں نے ریسنٹی ایف اسی کی ہے جن کا جو ہے وہ کہیں اڈمیشن نہیں ہوا تو جن کے مارکس کم تھے وہ اس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں جن سٹوانٹس کے سپیشلی مارکس کم تھے ان کے لئے پبلک سیکٹر یونیورسٹریز ہی ایڈمیشن ان کو زیادہ دیتی ہیں باقی آپ اپلائی کر لیں اگر چاہتے ہیں اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو ایڈروائیز نو ایشو بہت ساری اور بھی یونیورسٹریز ہوں گی جن کے ایڈمیشن ابھی اوپن ہیں میں نے پہلے بھی ویڈیوز بنائی ہیں میں ڈیلی بیسز پہ بنا رہا ہوں اتنی زیادہ یونیورسٹریز ہیں جن کے ایڈمیشن جو ہیں وہ اوپن ہو چکے ہیں جو کی پبلک سیکٹر یونیورسٹریز ہیں سپرینگ ایڈمیشن ٹونٹی ٹونٹی تری تو یہ ڈیٹیل تھی آج کی ویڈیو کی اس حوالے سے کوئی سوال ہو تو وہ بھی آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں جو لوگ ویڈس اپ ایک کالے کر رہے ہوتے ہیں ان سے ایک ویسٹ ہے کہ کالے وغیرہ کرنے سے گریز کریں ادروائز آپ کو رپلائی نہیں ملے گا باقی سٹوڈنٹس آپ کا جو بھی سوال ہو ایک ہی میسے میں ٹائپ کر کے بھیج دیا کریں جیسے ہی میں فری ہوں گا مجھے ٹائم ملے گا آئی ہاپ سو کہ میں آپ کو جو ہے وہ جلد جلد جو ہے وہ رپلائی کروں انشاء اللہ ملاقات ہوتی ہے بہت جلد پھر ایک نئی نیکسٹ ویڈیو میں خدا حافظ